پاکستان سٹاکس چینج میں شدید مندی کا راج ہنڈوٹ انڈیکس میں ایک ہزار تین سو چوبیس پوائنٹس کی کمی ہنڈوٹ انڈیکس چھتیس ہزار تین سو اٹالیس کی سطح پر آ گیا ہفتے میں دوسری بار مارکٹ میں ٹریڈنگ معطل ادھر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر اٹھتر پیسے مہنگا ایک سو انسٹ روپے بیس پیسے کا ہو گیا چار روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر چار روپے بیس پیسے مہنگا ہو چکا نون لیگ کے لیے نئی مشکل وزیراعلا پنجاب سے ملنے والے رکنے اسمبلی نشاط ڈاہا کا ناراض لیگی اراکین کی بیٹھک بلانے کا اعلان کہتے ہیں پندرہ سولہ لوگ وزیراعلا سے ملے اب دیگر کے بھی فون آ رہے ہیں سب نے یہی کہا ہمیں اپنے ساتھ سمجھیں اجلاس جلد ہوگا تمام اراکین مل کر آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے شہباز شریف کو شرم کرنی چاہیے اس کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ واپس آجاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اگر شہباز شریف واپس نہ آئے تو اس کی پارٹی میں اور دھرانے پڑیں گی اور دیکھیں گے آپ گروپ ملیں گے اور عمران خان پانچ سال پورے کرے گا انشاءاللہ نواز شریف اور آصف زرداری کی پارٹی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے سادہ مارچ گزر گیا ہے انہوں نے کہا تھا میں مارچ میں تاریخ دوں گا شہباز شریف واپس نہ آئے تو نون لیک میں مزید گروپنگ ہوگی شیخ رشید کا دعویٰ کہا زلفقار علی بھٹو سیلیکٹڈ وزیر آزم ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا نواز شریف اور آصف زرداری کی پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں آدھا مارچ گزر چکا گولانا فضل رحمان کی کال نہیں دی سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے خلاف نئی تحقیقات شروع شاہد خاکان عباسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں اربو روپے کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی نیب راول پنڈی نے سراغ لگانا شروع کر دیا تین بینکوں کا ریکارڈ وصول وزیر آزم عمران خان کی زیر سدارت تحریک انصاف کے پارلمانی باٹی کا اجلاس ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر غور ادھر وزیر آزم سے گولنہ سن عمران سمائل کی ملاقات صوبے کی صورتحال پر تبادلے خیال وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آگئے پی ایس باون عمر کورٹ کے زمینی الیکشن میں زابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن سن کا نوٹس دی آر او سے رپورٹ طلب کر لی پوٹل کے منیو کارٹ کی طرح فیصے لکھی ہے نیجی سکول مافکیہ نے کاروبار بنا لیا ہے تعلیم کے نام پر دھندے نہیں چلنے دیں گے والدین کی کمر ٹوٹ گئی ہے بچوں کی فیصے ادا کر کر کے ایونس کے نام پر فیص وصولی کیس میں سل ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے نیجی سکول کو زائد فیص وصولی سے رکھ دیا پاکستان سٹیل ملز 2015 سے بند پڑی ہے ملازمین کو نوکری پر کیوں رکھا ہوا ہے فارق کریں چیف جسٹس کے کیس کی سمات کے دوران ریمارکس مزید کہا موجودہ ملازمین کو بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی حکومت مل چلانا چاہتی ہے تو نئے لوگ بھرتی کریں سپریم کورٹ کی سیکریٹری سنت و پیداوار کو معاملہ فوری طور پر دیکھنے کی ہدایت روشن سندھ پریگرام میں اربو روپے کی کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیش رفت نیب نے پریگرام شروع کرنے والے وزراء اور سیکریٹریز کے نام مانگ لیے سولر لائٹس کے ٹھیکے دینے والے حکام کی تفصیلات بھی فوری طلب کر لی نیب کے مطابق سندھ بھر میں لگائی گی لائٹس میں کرپشن کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ مؤخر ذرائع کے مطابق حکومت نے آج فیصلہ کرنا تھا سٹیٹ بینک اور اوگرا کی رپورٹس آنے میں تاخیر ہوئی ادھر گیس کمپنیز نے آئندہ مالی سال کے لیے قیمتوں میں سو فیصد تک اضافہ تجویز کر دیا کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری پنجاب کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت چودہ سو روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی گندم خریداری کے لیے چار اشاریہ پانچ ملین میٹرک ٹن حدف مقرر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ کسان دوست پالسی متعارف کرا رہی ہیں مقدس فریضے کی ادائیگی کس کس کے مقدر میں آئے گی سرکاری حج سکیم کی قرآن دازی آج چار بجے ہوگی وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری قرآن دازی کریں گے درخواست گزاروں کو بزر یا ایس ایم ایس اطلاع دی جائے گی اور راک سٹار پلے بیک سنگر اور ایکٹر آتف اسلم نے زندگی کی سنتیس بہاریں دیکھ لی آتف اسلم نے اپنی مدھر گائیکی سے ایک دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا نامور گلوکار کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندھی کا روجان دیکھا گیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار تین سو چوبیس پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے بلکل جبکہ چھتیس ہزار تین سو اٹالیس کی سطح پر بھی پہنچ چکا ہے مارکٹ میں مندھی کے باعث ٹریڈنگ کا عمل موطل نوہ ہفتے دوسری بار ٹریڈنگ موطل کی گئی ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے شراز احمد سے شراز احمد بتائیے گا مارکٹ کی کیا صورتحال ہے سٹاک مارکٹ کی جی بلکل ٹریڈنگ کے آغاز ہی جو ہے آج مارکٹ میں منفی ہوا تھا اور مارکٹ کا جو دورانی ہے اس میں مسلسل گراوٹ کو دیکھتے ہوئے مارکٹ اب گیارہ سو پوائنٹس کمی کے بعد چھتیس ہزار کی جو ستا ہے وہاں پہنچ گیا اور ابھی بھی مارکٹ میں جو ہے گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے مسلسل گراوٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان سٹاک کا جو انتظامیہ کے مطابق گراوٹ کو دیکھتے ہوئے ٹریڈنگ روک دی گئی تھی پینتالیس منٹ کا وقفہ دیا گیا تھا اس کے بعد مارکٹ تین بجے دوبارہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں جو گراوٹ کا سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس وقت تک جو مارکٹ ہے وہ پندرہ سو پوائنٹس گوا چکی ہے اسی کے ساتھ ساتھ کراچی تھرٹی انڈیکس جو ہے اس میں بھی چار فیصد کی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اسٹاک بروکرز کے مطابق جو عالمی سطح پر جو اثرات نظر آ رہے ہیں تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے تو غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور اسٹاک بروکرز کا جو ہے وہ اربو روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے شیراز احمد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ماہر معاشیات جزیشان مرشن صاحب ہمارے ساتھ ہے آپ کا بہر شکریہ اس کو روکنے کیلئے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس تک جو یہ ایمپیکٹ آ رہا ہے یہ دو تین چیزوں کا آ رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے دیکھ تو ورلڈ وائل آئل پائسز ہیں جو بلکل ترمینڈسلی تنبل کر کے گر گئی ہیں تو ایک افیکٹ یہ آیا ہے دوسرا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سٹیٹ بینک کی منٹری پالیسی آنے والی ہے جس میں انٹریسٹ ریٹ کو کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جب بھی آپ انٹریسٹ ریٹ کم کرتے ہیں جب بھی فورن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنا تھوڑا بہت پیسہ پروفٹ ٹیکنگ کر کے باہر نکال لیتے ہیں اور اسی طرح کا ایمپیکٹ سٹاک مارکٹ پہ بھی آیا اگر آپ ساکرہ اکاؤنٹ دیکھیں گے پچھنے کچھ دنوں کے تو اس میں جو ہے فورن انویسٹرز میں بہت سارا پیسہ پروفٹ ٹیکنگ کر کے باہر نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ پہ پیسہ ڈیویلپ ہوئے ہیں اور ٹوگیشن کے رولز کے حساب سے جب بھی مارکٹ جو ہے چار پرسینٹ گرتی ہے تو اس کو ٹیمپریریلی 45 ملٹس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور یہی ایمپیکٹ آج سے کچھ دن پہلے بھی ہوا تھا اور یہی چیز آج بھی دیکھیں جا رہی ہے اب کرنا یہ چاہیے چونکہ دنیا میں ورلڈ وائٹ مارکٹ گر رہی ہیں ورلڈ وائٹ انٹرس ریٹس بھی گر رہے ہیں تو پاکستان کو بھی بڑا اس کو کوشس اپروچ میں اپنی مارکٹس کو دیکھنا چاہیے آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ نیویورک کی سٹاک مارکٹ بھی کل کھلپے کے ساتھ ہی بند ہو گئی تھی یہ فنومنہ صرف پاکستان کی سٹاک مارکٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ فنومنہ ورلڈ وائٹ چل رہا ہے اور پرائیسز جو ہیں سٹاک کی اسی وجہ سے گر رہے ہیں آپ کے جو میجر موورز ان شیکر سٹاک مارکٹ پہ ہیں وہ آئل انڈسٹریز ہیں یا آئل ریفائنریز ہیں وہ ہی لے کے چلتی ہیں چونکہ آئل پہ پیشر آیا ہوا ایسا یہ بھی ایک ون اپ دی ریزنز ہے جس سٹاک مارکٹ گر رہی گیا اب اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو انٹرینشن کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو یا تو طریقہ یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ کو کچھ عقصے تک سسپینڈ رکھے جیسا کہ دوہزار آٹھ میں کر دیا گیا تھا اور حالات جب کچھ سمجھے تھے تو اس وقت سٹاک مارکٹ کو کھولنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنی پینکی سیچویشن نہیں ہے ہمیں مارکٹ کو اوبزورف کرنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں بھی جب مارکٹ پہ لاک لگا تھا تو اس کے بعد مارکٹ نے ریباؤنڈ کیا تھا اور پہلے ہی دن میں ہزار پوائنٹ اوپر گئی تھی اور اگلے دنوں میں تو پھر پوزیٹیو بھی ہو گئی تھی تو سمجھتا میں یہ ہوں اس وقت کہ ویٹن سی رکھنا چاہیے لیکن کوشس اپروچ ہونی چاہیے صحیح زیشان مرچنٹ صاحب ساتھ ہی رہی گئی یقیناً سیچویشن کو اوبزورف کرنے کی ضرورت ہے شراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز احمد بتائے گا اطلاعات آ رہی ہیں کہ مارکٹ مزید گر گئی ہے تازہ ترین صورتحال گیا ہے جی بالکل مارکٹ کی گرتی ہوئی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اور چار پرسنٹ مارکٹ گرنے کے بعد جو لوگ لگا تھا پینتالیس منٹ کا وہ دوبارہ جو ہے سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن یہ لوگ بھی جو ہے سرانداز نہیں ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کا دوبارہ آغاز ہونے کے بعد سولہ سو پوائنٹ کی جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے اور اس وقت انڈیکس جو ہے چتیس ہزار پوائنٹ کی ترطہ سے بھی نیچے آ گیا ہے سٹاک بروکرز اور سٹاک مہرین کا یہی موقع ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں وہ شیئرز کی فروغ کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ عالمی معیشتیں اور عالمی مارکٹیں بھی جو ہے سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور یہ تمام طرح اثرات اب مقامی مارکٹ پر بھی نظر آ رہے ہیں ٹریڈنگ کا جو دوبارہ آغاز ہوا ہے وہ بھی مارکٹ کو سنبھال نہیں سکا ہے اور اس وقت مارکٹ جو ہے اب سولہ سو پوائنٹ کی گراوٹ کے بعد چتیس ہزار پوائنٹ کی جو سطح تھی وہ بھی گواہ بیٹھا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے سٹاک بروکرز اور پاکستان سٹاک ایکچینڈ کی قدم پر کھڑا کرنے کے لیے کیا اقدامات ہوں گے